دوستو میں سرون کے لئے نیا نہیں ہوں نہ سرون میری لئے نیا ہے سرون میرے لئے میرے گھر جیسا ہے اور جتنی محبتیں مجھے یہاں سے ملتی ہیں میرے خیال سے اور ہندوستان کے تمام شاعروں میں میری شرگت ہوتی ہے لیکن جو سرون کے اندر سنا جاتا ہے دوسری بات ایک ارس کر دوں آپ سے کہ سرون کے اندر شاعری کو سنا ہی نہیں بلکہ شاعری کو جیا جاتا ہے یہ بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں آپ اچھی شاعری کے امین ہیں امانتدار ہیں جب جب اچھا شیئر پڑھا جاتا ہے یہاں وہ شیئر کی پجیرائی ہوتی ہے وہ شیئر کو محبتوں سے نواز ہو جائے گا ازاد چند شیئر آپ کی خدمت میں آپ صرف موتم بہت تھنڈا ہے اور مجھے بہت اچھی طریقے دیر میں ہے صرف دس میٹھ آپ کی ذہمت اس کے بعد اچھے پانچ ہماری طرف ٹھیک ہے نا اب لیکن لگنا چاہیے کہ آپ لوگ سنڈا ہے ٹھیک 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 میں اجازت ہے یہ سنانے والے پوپر ہوتا سننا جیسے دھنٹا سنا جاتا ہے آپ ممل لگا دے سننے خاندر سنانے سر بر کمالتا ہے سنیے سنیے ارس کیا ہے کہ کہا تھا تُجھ سے کہ مت آ کسی کے کہنے میں کہ اب چلے گا پتہ ہم سے دور رہنے میں بہت بہت شکریہ کہ اب چلے گا پتہ ہم سے دور رہنے میں تُو میرے ساتھ ہے کھل کر مجھے بتا تو سہیں تُو میرے ساتھ ہے کھل کر مجھے بتا تو تہیر تو آ گیا تو نہیں ہے کسی کے کہنے میں تمہارے ساتھ ہے کھوئی کر مجھے بتا تو سہی تو آ گیا تو نہیں ہے کسی کے کہنے میں اور مجھے بھی پیار ہے تم سے کہوں تو کیسے کہوں مجھے بھی پیار ہے تم سے کہوں تو کیسے کہوں تمام عمر لگی اتنی بات کہنے میں مجھے بھی پیار ہے تم سے کہوں تمام عمر لگی اتنی بات کہنے میں اور یہ شیر بطور خاص آپ کی سماعتوں کو سپرد گرتا ہوں ملازہ فرمائیے گا کہ یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا شکست پائی ہے اپنوں کے ساتھ رہنے میں یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا شکست پائی ہے اپنوں کے ساتھ رہنے میں اور ہزار چنشیر اور ملازہ کر لیں کہ دو چار شیر اور میں سکتا ہے ٹائم کامیات دیکھتا ہے ہمیں تھوڑا کلام زیادہ پہنچ جا اس کے بعد ترنم کے ساتھ رہنے میں سنیے گا سنیے گا کہ کمزر تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے کمزر تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے احسان کر کے یاد دلانا پڑا مجھے اور سورج تیرا غرور مٹانا پڑا مجھے میں آئینا ہوں تجھ کو بتانا پڑا مجھے سورج تیرا غرور مٹانا پڑا مجھے میں آئینا ہوں تجھ کو بتانا پڑا مجھے اور کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی ایسوں کو اپنے مو بھی لگانا پڑا مجھے کل تک جو سامنے میرے آتے نہ تھے کبھی ایسوں کو اپنے مو بھی لگانا پڑا مجھے اس شہر حکومت میں کبھی نام تھا میرا شگل بھائی اس شہر حکومت میں کبھی نام تھا میرا رکشہ اسی نگر میں چلانا پڑا مجھے وہ سرور سیاسی کھیل بھی کتنا عجیب ہے سرور سیاسی کھیل بھی کتنا عجیب ہے کس کس کو اپنے بات بٹھانا پڑا مجھے بہت اچھے بات کا رستہ نکال لیتا ہے ہر ایک بات کا رستہ نکال لیتا ہے ہر ایک بات کا رستہ نکال لیتا ہے بہت زہین ہے باتوں میں ٹال لیتا ہے میں نے خاموش ہی بہنے کی قسم کھائی تھی یہ مجھ میں کون ہے مجھ کو کھنگال لیتا ہے میں نے خاموش ہی بہنے کی قسم کھائی تھی یہ مجھ میں کون ہے مجھ کو کھنگال دیتا ہے عجیب بیر ہے پانی کو آج کل مجھ سے عجیب بیر ہے پانی کو آج کل مجھ سے اگر میں ڈوبنا چاہوں اچھال دیتا ہے اور رئیشر اور بطور خاص پر اس کر رہا ہوں کہ غریب ماں کو میسر نہیں کوئی چادر غریب ماں کو میسر نہیں کوئی چادر امیر شہر کو توفے میں شال دیتا ہے غریب ماں کو میسر نہیں کوئی چادر امیر شہر کو توفے میں شال دیتا ہے امیر شہر کو توفے میں شال دیتا ہے امیری شہر کو توفے میں شال دیتا ہے اور ایک شہر اس کے بعد غزلتا آپ کے ترنمج آپ کے خدمت کروں گا یہ مطلعہ ایک شہر اور کہ ہمیشہ وہ اپنے قد کو گھٹا کر چلتا ہے ہمیشہ وہ اپنے قد کو گھٹا کر چلتا ہے اس ڈائس پہ بہت بڑا ایک نام علمی دنیا کا اور علم کی دنیا کا اس کے حوالے سے ایک شہر پیش کرتا سنیے گا ہمارے صاحب بوتو شہدی صاحب کیا کہنا تھا وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے اردو عدب کے ستحون ہیں سنیے گا کہ ہمیشہ وہ اپنے قد کو گھٹا کر چلتا ہے ہمیشہ وہ اپنے قد کو گھٹا کر چلتا ہے وہ سورج ہے مگر سر کو جھکا کر چلتا ہے ہمیشہ وہ اپنے قد کو گھٹا کر چلتا ہے وہ سورج ہے مگر سر کو جھکا کر چلتا ہے اور بلندی پر پہنچ کر تم کبھی مغرور مت ہونا بلندی پر پہنچ کر تم کبھی مغرور مت ہونا بدلتا وقت کہاں سب کو بتا کر چلتا ہے آندیاں بتائیں گی گل چراغ کتویں ہیں آندیاں بتائیں گی گل چراغ کتویں ہیں آندیاں بتائیں گی کس نے کس کو لوٹا ہے آندیاں بتائیں گی آندیاں بتائیں گی بطور خاص آپ کی سماعتوں میں حوالے کر رہا ہوں ملازم فرمائیے گا مفلسی کا اندازہ آپ کیا بتائیں گے مفلسی کا اندازہ آپ کیا بتائیں گے آپ کیا بتائیں گے بھوک کیسی ہوتی ہے روٹیاں بتائیں گی مفلسی کا اندازہ آپ کیا بتائیں گے بھوک کیسی ہوتی ہے روٹیاں بتائیں گی بھوک کیسی ہوتی ہے روٹیاں بتائیں گی اور حضرت یہ بھی شہر انشاءاللہ شہر تک آپ پہنچیں گے بھوک کیسی ہوتی ہے کون لے گیا رنگات ان گلوں کی چہروں سے کون لے گیا ان گلوں کی چہروں سے تُم کو جڑ گلشن کی ڈالیاں بتائیں بھوک کیسی ہوتی ہے تُم کو جڑ گلشن کی ڈالیاں بتائیں گی تُم کو جڑ گلشن کی ڈالیاں بتائیں گی اور یہ شہر بھی انشاءاللہ آپ اس شہر تک پہنچیں گے وہ شہری شہروں کناہوں کا نام ہے پوری تفصیل میں اگر بیان کرو شہر کی تفصیل تو بے گار ہے وہ شہری انشاءاللہ شہر تک پہنچیں گے ایک ہی سمندر کے ہم یہاں مسافر ہیں ایک ہی سمندر کے ہم یہاں ہم یہاں مسافر ہیں کون پار اترے گا کشمیاں بتائیں ہم یہاں مسافر ہیں ہم یہاں مسافر ہیں کون پار اترے گا کشتیاں بتائیں گی کون پار اترے گا کشتیاں بتائیں گی اور یہ شیر سیرون بالوں کو دیکھا جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ شیر آپ کبھی بھول نہ پائیں گے شیر کو شیر تنیے گا سانس کا ہر ایک لمحان بے زبان ہوتا بے زبان ہوتا ہے بے زبان ہوتا ہے موت کیسی ہوتی ہے ہشکیاں بتائیں گی موت کہتی ہوتی ہے ہشکیاں بتائیں گی سانس کا ہر ایک لمحان بے زبان ہوتا ہے موت کیسی ہوتی ہے ہشکیاں بتائیں گی موت کیسی ہوتی ہے ہشکیاں بتائیں گی اوہزار یہ شیر میں اپنی بہن بیٹی کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہوں اتا کیجئے ملادک ملادک فرمائیے اتا کیجئے چھوڑ کر چلیں اپنا مسکرات گھر آنگ ہائے 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 چھوڑ کر چلیں موسکرات گھر آنگ ہوتی ہے جدائی کیا بیٹیاں بتائیں گی موت اچھوڑ کر چلیں 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 موسیقی